مون لائٹ کے ناظرین اسلام علیکم یلو سٹور نیشنل پارک میں ایک دفعہ ایسی آگ برکی کہ سب کچھ اڑا کر لے گی ہر شہر راک بن گئی کچھ بھی نہ بچا ایسے میں جب ریسرچ ٹیم ادھر گئی تو انہوں نے ایک بہت بڑے جلی ہوئے درخت کے تنے کے نیچے دیکھا تو ایک بیچاری چڑیا کی جلی ہوئی باڈی ملی وہ بہت حیران ہوئے کیونکہ عام طور پر کبھی کوئی پرندہ ایسے کسی علاؤ کا نشانہ نہیں بنتا پرندے ہمیشہ ذرا سی بھی آگ یا دوما دے کر ار جاتے ہیں اور بچے نکلتے ہیں ریسرچر نے اس کو ایک ڈنڈی کی مدد سے ایک طرف سرکایا تو اس کے نیچے سے تین چھوٹے چھوٹے چڑیا گئی زندہ بچے نکلے وہ چڑیا اپنے بچوں کو خود گونسلے سے اٹھا اٹھا کر ادھر لاکر رکھتی رہی اور پھر جب وہ یہ سمجھ گئی کہ آگ سے بچنے کا کوئی اور راستہ نہیں تو اپنے بچوں کو بچانے کے لیے وہ خود آگ میں کود گئی وہ اپنے پر پھیلا کر ان کے اوپر بیٹھ گئی اور اتنی حرارت اور آنچ کی شتی تکلیف کے باوجود وہ اپنی موت چھن کر بیٹھی رہی اور اپنی جان اپنے بچوں پر قربان کر دی اور اس کے بچے واقعی اس کے قربانی سے بچ گئے یہ اس دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ایک سبق ہے کہ ماں کی ممتہ کیا چیز ہوتی ہے اور اللہ تعالی جو ہم سے ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے کیسے ہماری ہر وقت حفاظت کرتا ہے اور ہم انجان ہمیشہ بھی لاوجہ پریشان ہوتے رہتے ہیں کیونکہ ہم خود اگر اپنے حفاظت کر رہے ہوتے تو آج بھی سروپہ ہوتے اور ہمارا کوئی حال نہ ہوتا وہ ہے جو رزت دیتا ہے اور جو ہر شئے سے پہلے لکھ کر بیٹھا ہے اور جو بھی لکھا گیا وہ بدل نہیں سکتا تو مفت میں کیوں پریشان ہوتے رہتے ہیں